ایک کیس کے فیصلے نے عمران خان شاہ محمود قریشی کے لیے خطرے کی گھنٹے بجا دی ہے سات صفات پر مشتمل ایک طویل فیصلے کے اندر پانچ ایسے نقاط ہیں پانچ ایسے پوائنٹس ہیں جن محمود عمران خان کی ٹیم کے بکلہ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کیا کہ پائن اس معاملے کی زیادہ سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں اس معاملے کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش نہ کیا جائے اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے برنہ کپتان کی عمر قید تو پکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایسے رگڑے میں آنا ہے جہاں سے ان کے لیے نکلنے کا امکان اور بھی کم ہو جائے گا کیسے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے لیکن اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں عمران خان صاحب کے سائفر کیس کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر جیج صاحب کا وہ جو فیصلہ ہے جو سات صفات پر مشتمل ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر ان پانچ نکات پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا کیونکہ یہ پانچ نکات نہیں ہیں یہ پانچ ٹائم بومز ہیں جو اس فیصلے کے اندر لگ چکے ہیں اور اس کی ٹک ٹک عمران خان کو اٹک جیل کے اس بیرک میں بھی سنائی دیری ہوگی جہاں پر وہ اس وقت موجود ہیں اور اس کی سنگینی کا ان کو یقینی طور پر احساس ہوگا اور وہ پانچ نکات کون سے ہیں یہ بھی میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ دماکہ کے اس خبر ہے اس کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ قاضی صاحب نے اوفیشلی تو چارج لینا ہے جناب سترہ سیپٹمبر کو کیونکہ سولہ سیپٹمبر کو جناب عمر اطاب بندیال صاحب نے اوفیشلی ریٹائر ہونا ہے لیکن آج بروز جمعہ عمر اطاب بندیال صاحب کا آخری دن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور عملا آج ان کا اقتدار کا جو سورج ہے وہ آج د دن ڈھلتے ہی جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تقریباً اس وقت وہ سورج بھی غروب ہو چکا ہوگا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ قاضی صاحب نے اوفیشلی چارج لینا ہے سترہ سیپٹمبر کو حلف لینے کے بعد لیکن آج ہی آج کے دن کا آغاز ہی ان کا عملن چارج لینے سے ہوا ہے اور آتے ساتھ ہی دو ایسے جھٹکے ملے ہیں آج دن کے آغاز پر کورٹ روم نمبر ون میں آنے سے پہلے جناب عمر اطاب بندیال صاحب کو جو ان کے لیے یہ بات یا ان کے ہم خیالوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے یہ دو نقاد ہی کاوی ہیں کہ آگے مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے نمبر ون آپ کو یاد ہوگا کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کے معاملے کو لے کر ایک موقع پر جناب عمر اطاب بندیال صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان ٹھن گئی تھی اور ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریجسٹرار کو طلب بھی کر لیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ جناب یہ مقدمات کو فک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور جو طریقہ کار تھا وہ جس طرح ان کو وضع بتایا گیا کہ جناب اندر سے آرڈر آ جاتا ہے سادہ پرچی پر لکھا ہوا یا فون آ جاتا ہے کہ جناب فلان کس فلان پر لگا دو فلان کس فلان پر لگا دو تو اس کے اوپر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب برہم بھی ہوئے تھے اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور دیگر اداروں کو ایک خط بھی تحریر کیا تھا جس کے اندر انہوں نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کی فوری جو ہے خدمات کی واپسی کی ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ یہاں پر ایک لیگل بیک گراؤنڈ رکھنے والی شخصیت کو تائینات کیا جائے اس وقت اس معاملے پر جو شباستی صاحب کی گنمنٹ اس نے جو ہے وہ جو بندہ تھا اس کے تبادلے کے لیے احکامات بھی جاری کر دیا تھے لیکن عمرتہ بندیال صاحب نے اس بندے کو ریٹین رکھا تھا قاضی صاحب کے چارج لینے سے پہلے ریجسٹرار صاحب چلے گئے ہیں واپس اور اب ان کی جگہ کے اوپر ایک ڈسٹریکنٹ سیشن جج صاحب کو ریجسٹرار کے عدے پر فائز کیا جائے گا میرا خیال ہے کہ شاید جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ریجسٹرار کے نام کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی دوسرا امپورٹنٹ دھچکا اور وہ سب سے زیادہ خطرناک دھچکا ہے ہم خیالوں کے لیے کہ قاضی صاحب کے آنے سے پہلے ہی سپریم کورٹ آف آفیس نے اٹھارہ سیپٹمبر کو ٹھیک ہے جی سترہ سیپٹمبر کو قاضی صاحب نے چارج لینا ہے اور چارج لینے کے بعد جو پہلا مقدمہ اٹھارہ سیپٹمبر کو سنا جائے گا وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجرز ایکٹ ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ اپنے اندر ہی بہت زیادہ مانویت رکھتا ہے یہ جو اشارہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو آپ انفینشٹ ایجنڈا چھوڑ کے گئے تھے یہ کس طرح سے بہت سارے مقدمات جو اس طور سنے گئے اور خاص طور پر ون ایٹی فور تھری کے تحت سنے گئے ان کے مستقبل پر کس طریقے سے اثر انداز ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چارج لینے کے اگلے دن ہی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجرز ایکٹ کے اوپر سماعت ہوگی جس کو جناب عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہیم ایک آٹھ رکنی بینچ نے جو ہے اس کے اوپر سٹے آرڈر دیا تھا اس پر عمل درامد معتل کیا تھا بتایا یہ جا رہا ہے امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اٹھارہ سپٹمبر کو اس مقدمے کی سماعت کریں گے جس کے لیے فری کین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں اور امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اٹھارہ سپٹمبر کو ہی جو ہے نیا بینچ بھی تشکیل دیا جا سکتا ہے اور فل کورٹ بھی اس معاملے کے لیے تشکیل دیا جا سکتا ہے کہ تمام کے تمام سپریم کورٹ کے معزز جائے صاحبان اس کورٹ روم نمبر ون میں آ کر بیٹھیں اور سپریم کورٹ پ ایکٹ کے حوالے سے فیصلہ سادر فرمائیں اور یہ فیصلہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سارے مقدمات کی اوپر اس کے اثرات ہوں گے کیونکہ جس وقت یہ ایکٹ بنا اس وقت سے لے کر اب تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی بھی بینچ میں نہیں بیٹھے کیونکہ یہ ایکٹ چیف جسٹس اور پاکستان کو پابند کرتا ہے کہ وہ ون ایٹی فور تھری کے تحت آنے والی تمام تر درخواستوں کی فکشیشن کے لیے جو سینئر جائے صاحبان ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی کو تشکیل دے اور وہ کمیٹی اس بات کا فیصلہ کرے کہ جناب اس معاملے کا جو ہے ون ایٹی فور تھری کے تحت سنوائی ہونی بھی ہے یا نہیں اور اگر ہونی ہے تو اس کے لیے بینچ کون سا تشکیل پائے گا امپورٹنڈ ڈیولمنٹ ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت سارے کیسز ہیں جو تیہ کیے گئے ان کے فیصلے کیے گئے اور یہ کیس کا فیصلہ اس بارے میں بھی رائے دے گا کہ جناب وہ جو فیصلے تھے کیا ان کی کوئی قانونی حصیت ہے یا وہ تمام کے تمام فیصلے بھی کالا دم قرار پائیں گے اگر یہ اس ایکٹ پر عمل درامت کے حکم کی متعلق کالا دم قرار پاتی ہے تو ایک بہت ہی زیادہ سنگین قسم کی لیگل بیٹل شروع ہو جائے گی اور یہ نہ صرف امران خان بلکہ امرانداروں کے لیے بھی ایک بہت کڑی ازمائش ہے جس سے اب ان کو گزرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جس طرح سے فیصلہ آیا ہے نیپ قوانین یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آگے جا کر ان کی نظر سانی ہونی ہے اور اگر اس کی نظر سانی جو ہے ریویو آف ججمنٹ ایکٹس کے تحت ہونی ہے تب بھی ان کا فیوچر بدل جائے گا اور اگر ان کی پر نظر سانی یہ جو ہے سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پرسیجرز ایکٹ کے تحت ہونی ہے تب بھی ان کا جو فیوچر ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مجھے زیادہ خیر کی خبر آتی ہوئی نظر نہیں آرہی اور خیر کی خبر تو ویسے ہی نہیں ہے جس طرح سے میں نے آپ سے گفتگو کے آگاز میں سے کر گیا اٹلیاں ہیں کھڑک رہی ہیں بہت زور سے اب جو ہے یہ سننے والے کان ہیں دیکھنے والی آنکھ ہے جو یہ دیکھ سکے کہ واقعہ خطرہ عمران خان صاحب کی طرف بڑھ رہا ہے یا نہیں یہ خطرے کی گھنٹی کی آواز جو میرے کانوں تک آ رہی ہے یہ اٹک جیل کے قیدی نمبر 804 اور ان کی لیگل ٹیم تک جا رہی ہے نہیں امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ یہ جو کیس ہے سائفر کیس جس کی خصوصی عدالت کے اندر سماعت ہو رہی ہے اور جناب ابو الحسنیات ذلکر نین صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور کل انہوں نے عمران خان صاحب کی درخواست زمانت کو مسترد کر دیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے سات صفات پر مشتمل ایک تفصیلی ججمنٹ بھی جاری کی تھی وہ کیس اور اپنی جگہ پر کیونکہ وہ کل تمام میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو چکا ہے لیکن اس ججمنٹ میں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ پانچ نقاط ایسے ہیں جو بہت ہی چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ یہ والے جو جاج صاحب ہیں یہ وہ ہمایوں دلاور صاحب کی طرح والے جاج صاحب نہیں ہیں یہ بالکل ایک مختلف مائنڈ سیٹ رکھنے والے ہیں بڑے زیادہ لیگل پوائنٹ سے اوپر توجہ رکھنے والے ہیں اور وہ قانونی نقاط سے اردگرد یا دائم بین ہونے کا ان کی طرف سے کم از کم کوئی امکان نظر نہیں آتا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کیس کو جو پانچ نقاط ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز میری نظر میں یہ ہے کہ چھبیس سیپٹمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے ایف آئی اے کو ڈیڈ لائن ہے چھبیس سیپٹمبر تک وہ چاہیں تو یہ کل بھی چلان پیش کر سکتے ہیں خصوصی عدالت میں ادر وائز چھبیس سیپٹمبر تک کی ڈیٹ ان کو دی گئی ہے کہ چھبیس سیپٹمبر تک آپ نے اس کیس کا فائنل چلان عدالت میں پیش کرنا ہے اب اس نکتے پر میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ایف آئی اے نے ملک کے چوٹی کے وقلہ کی خدمات حاصل کی ہیں چوٹی کے وقلہ کی اور ان کی مدد سے ایف آئی اے سائفر کیس اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف چارڈ شیٹ کو فریم کرانے کے لیے بہت ہی زیادہ تکو دو کر رہے ہیں اور وہ ایک ایسا سالڈ کیس بنانا چاہتے ہیں جہاں سے عمران خان کی کے بچ نکلنے کے امکانات بالکل ہی مادوم ہو جائیں ختم ہو جائیں اور یہ جو چالان جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں سائفر کیس میں اس چالان کو بھی اب حتمی شکل دی جا رہی ہے اس کے بنیادی جو دھانچہ ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور چھبیس سپٹمبر سے پہلے مجیفہ یہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ چھبیس سپٹمبر سے پہلے ہی یہ چالان جو ہے حتمی چالان یہ جمع کرا دیا جائے گا عدالت کے روبرو اور پھر عدالت چھبیس سپٹمبر کے بعد اس چالان کی روشنی میں کیس چلائے گی چالان کے سبمنٹ ہونے کے بعد تیس دن کے اندر اندر جائج صاحب نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے چھبیس سپٹمبر کو چالان جمع ہونے کے بعد فرد جرم کی تاریخ کا تحین ہوگا فرد جرم عائد ہوگی اور اس کے بعد جناب اس مقدمے کی میرٹ کیو پر سمال شروع ہو جائے گی اور یہی سے عمران خان کے جو روشن مستقبل ہے روشن کوٹس ان کوٹس میں اس کے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس کیس میں جو نکات جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا اس میں سب سے بڑا نکتہ ہے کہ عمران خان نے غیر قانونی طور پر سائفر کو اپنے پاس رکھا اور غیر مجاز افراد کے ساتھ اس کو شیئر کیا فیصلے میں اس بات کو ایز اٹس لکھا گیا ہے اور یہ بات کہی گئی ہے کہ یہی بنیادی طور پر ایف آئی اے کا کیس ہے اور اس فیصلے میں اس بات میں لکھا گیا کہ اس کیس میں جتنے بھی ملزمان ہیں ان سب کے ون سکسٹی ون کے جو بیان ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں اور جو ہیں اس کیس کے سب سے اہم گواہ سابق پرنسپل سیکٹری ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان جناب آزم خان صاحب ان کا تو ون سکسٹی ون کے ساتھ ساتھ ون سکسٹی فور کا بیان بھی ریکارڈ ہو چکا ہے ون سکسٹی ون کے جو بیانات ہیں یہ پولیس یا ایف آئی اے کے روبرو ریکارڈ کیے جاتے ہیں ون سکسٹی فور کے جو بیانات ہیں یہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے اس نکتے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو یا اس کیس میں دیگر ملزموں نے جو بیان ریکارڈ کرائے ہیں اس کی ایک لیگل ویلیو ہے اس لیگل ویلیو سے کسی بھی طریقے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ایف آئی اے کا کیس ہے کہ جناب عمران خان نے سائفر کو اپنے پاس رکھا اور غیر مجاز افراد کے ساتھ شیئر کیا سوال ہے کہ وہ سائفر کہاں پر ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک سوال رکھا انہوں نے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں یہ جو غیر قانونی طور پر شیئر کرنے والی ایشو ہے یہ بہت حد تک اس کا ایویڈنسز بھی موجود ہیں مجھے یاد ہے کہ نو اپریل کو جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ ہو رہی تھی ٹھیک اسی ٹائم پر عمران خان صاحب چنگ انکر پرسنز کے ساتھ پرائم منسٹر آفس کے سبزہ دار میں موجود تھے اور ان تمام انکر پرسنز نے اپنے مختلف وی لاؤگز کے اندر اس بات کا انکشاف کیا کہ اس وقت عمران خان نے سائفر کی کوپی ان کو دکھائی تھی یہ ایک بقول ایف آئی اے اور جائش صاحب یہ ایک ان لاؤفل ایکٹ ہے کہ ایک حساس قومی ڈاکومنٹ ایک ڈاکومنٹ جس کی ایک الگ ویلیو ہے جس کو پر لکھا ہوا ہے ٹاپ سیکرٹ اس کو غیر مجاز افراد کے ساتھ شیئر کیا جائے چاہے وہ ان کے اپنی کابینہ کے عراقین ہی کیوں نہ ہوں چاہے وہ ان کی اپنی پارٹی کے عراقین قومی اسمبلی ہی کیوں نہ ہوں چاہے وہ ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق جنرلسٹ ہی کیوں نہ ہوں اور ایف آئی اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو سائفر کی کوپی گم ہوئی اور اس کے ساتھ اس کو مختلف لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا تو قومی راز کو شیئر کرنا غیر قانونی عمل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف عرضی ہے نہ صرف اس سے جو ایک قومی راز جو ہے وہ سامنے آیا بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے فائدہ اٹھایا اور ملک کو نقصان پہنچایا اچھا اس فیصلے میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ جو کاروائی ہو رہی ہے یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہو رہی ہے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا کیس ایک حساس نویت کا ہوتا ہے اور اس کیس کے اندر جو زمانت جس میں عمران خان صاحب کی مانگی گئی ہے اس کے سیکشن فائیو اور سیکشن نائن کے حوالے سے ثبوت موجود جائش صاحب نے یہ بات عمران خان صاحب کی اور شاہم موت گریشی صاحب کی درخواست زمانت کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو ملزمان کے بیانات ایک سو اکسٹ کے موجود ہیں دوسرا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا کیس ہے حساس نویت کا ہے اور سیکشن پانچ اسی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن پانچ اور نو سیکشن پانچ اور نو جس کے تحت یہ کاروائی کی جا رہی ہے اس کے تحت اس وقت اپرینٹلی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں افراد کے خلاف یہ جو مقدمہ ہے یہ درست مقدمہ ہے اس کے لیے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اسی بنا پر جائش صاحب ان کی زمانت کو انہوں نے کہا کہ جناب نہیں جو ہے ہمیں قبول جو چوتھا نکتہ ہے اس کے اس کیس میں سوری تیسرا نکتہ ہے وہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ اس اس سٹیج کے پر جس وقت یہ جو مقدمہ اس وقت ہمارے سامنے اس کی جو سٹیج ہے اس سٹیج پر ہم نے کیس کے میرٹس کو نہیں دیکھنا کہ کیس درست ہے یا نہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ زمانت دی جا سکتی ہے یا زمانت نہیں دی جا سکتی جو ریکارڈ بیانات ہمارے سامنے موجود ہیں اس کی روشنی میں ایف ای اے کا کیس درست ہے زمانت نہیں دی جا سکتی چک کپڑا سمانت نکل خطرے کی گھنٹی ہے کہ ثبوت موجود ہیں پانچوہ شاہ خاور صاحب کے جو ایڈوکیٹ ہیں ان کی نشاندہی کے اوپر جو ابو الحسنان ذلکر نین صاحب ہیں انہوں نے اب آئندہ کی سماعت مکمل طور پر ان کیمرہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ صرف فریقین کے وقلہ کے علاوہ کوئی اور بندہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہوگا جب یہ مقدمے کی سماعت ہو رہی ہوگی یہ جو کیس ہے جناب یہ اپنے اندر ہی بہت ہی زیادہ سنگین قسم کے کونسیکوینسز رکھ رہے عمران خان صاحب کے لئے اور ایک جانب عمران خان صاحب دوسری جانب عمران خان صاحب کے وہ سارے عمران دار جو کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا کر عمران خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو کہنے کے لئے یہ تیار ہوتے تھے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ عمران خان اور عمران دار دونوں کی گیم اوور ہونے جاری ہے ابنی ریگر ضروری ظاہر کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ